بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست اخباب کے لیے آپ دیکھ لیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو خاص کر سعودی ریبیا کا نیو ویزا لے کا سعودی ریبی میں جا رکھے ہیں یا عمرہ کے لیے حج کے لیے جا رکھے ہیں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں ابھی بات آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کر دیں آپ خود سے سمجھ جائیں گے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے سعودی کاکہ کے طرف سے جو اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کا بیگ یعنی جو سمان ہے جو اپنے چاہے وہ اس کا ہینڈ کری ہے چاہے وہ اس کا بیگ ہے 20-25 کلوہ جو بھی آپ جہاں سے لے کر جا رہے ہیں اگر وہ لیک ہو جاتا ہے اس میں لیک ہو جاتی ہے آپ کا سمان خراب ہو جاتا ہے تو وہ جو ائر لائنگ ہے سعودی کاکہ کے قوانین کے مطابق اس کو اٹھارہ سو ریال تیس دن کے اندر آپ کو پی کرنا ہوگا اگر آپ کا بیگ ہی گھوم ہو جاتا چاہے وہ چھوٹا ہینڈ کری ہے چاہے بڑا ہے اس کے چھے ہزار ریال ہے بشرتے کے اس میں اگر آپ کی قیمتی چیز ہے تو اس کے پیسے بھی آپ کو ایر لائنگ کو دینا ہوگا تیس دن کے بعد اس کے اوپر بھی فائن شروع ہو جاتا تقریباً 208 ریال پر ٹے کے حساب سے اگر وہ آپ کو فائن نہ دے تو ابھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ پھر سعودی گھر کے طرف سے بول رہے ہیں ایمیگریشن کی طرف سے بول رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو پکچر بڑی کر کے دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں ابھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی گھر کے طرف سے ایک اور ایک اور اپ ڈیٹ بول رہے ہیں اس کے بلکل برقص ہے ہم اکثر سفر کرتے ہیں سعودیہ کا انڈیا یا پاکستان وغیرہ سہی ہیں تو ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرتا چاہتا ہوں جب میں نے سفر کیا ہے تو جہاد میں آپ کو پتا ہی آپ کو ایک وول ڈائپ کی چادر مل جاتی ہے ہلکی سے پیک ہوتی ہے اگر آپ کو سردی فیل ہو رہی ہے آپ کھول کر اپنے اوپر لے لیں اس کو آرام کرنا چاہیے تو وہ تھی ساتھ میں لیکن نا ایک دو جب علامہ کبھال ائرپورٹ کے اوپر فلائیڈ لینڈ کی ہے تو اس کے بعد دو بندے وہ ہی چادر گھل میں اپنے ایسے گلے میں ڈالی ہوئی ہے اور جب گیٹ کے اوپر پہنچے یعنی جہاز سے اترنے کے ٹائم تو ادھر سے روک دیا گیا ان کو جہاز کے عملے کے طرف سے کہ یہ چادر سارا آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یہ جہاز کی ملکیت نہ کہ اپنی ایسی کچھ چادر بھی اگر آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہ بھی عملے سے بھائی بول کر میں لے کر جا رہا ہوں تم کو کیا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ممولی چیز آپ جہاز کی اٹھا لیتے ہیں اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں یا کوئی جہاز کی قیمتی چیز اٹھار لیتے ہیں یا ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بندے کا خدا نہ خواستہ موبائل یا کوئی بھی یا آپ کا چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اٹھا لیتا ہے یا کسی کے ہینڈ کیری بیگ سے کوئی بندہ چیز نکال لیتا ہے کل ریال ہے گولڈ ہے موبائل ہے کچھ بھی تو اس کے مطلق ابھی یہ کہہ دیا گیا ہے بلچر آپ میں یہی پر چل رہی ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتے ہوئے اگر کوئی مسافر پکڑا گیا تو اس کے اوپر پانچ سال قید اور نس ملین ریال کا یعنی کہ پانچ سال کے قید الگ سے ہوگی نس ملین یعنی کہ پانچ لاکھ ریال کا فائنگ الگ سے ہوگا ابھی یہ اس چیز کا دوسرا روح ہے اگر آپ سمجھئے تو پہلا روح کیا تھا میں نے آپ کو بتایا آپ کا پیگج لیک ہو جاتا ہے اٹھارہ سو ریال آپ کا پیگج گم ہو جاتا ہے تو آپ کو چھے ہزار ریال شرط ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز اس میں ہے تو وہ اس کے پیسے آپ کو علیہ دس ملیں گی چھے ہزار کے علیہ دسے تیس دن کے اندر وہ ائرلائن آپ کو خود بخود دے گی اور اس کا دوسرا روح یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھائی مسافر جہاد سے کچھ سمان چوری کر لیتا ہے یا کسی دوسرے مسافر کی چیز چوری کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پانچ سال قیاد اور پانچ لاکھ ریال کا اس کا فائن ہے یعنی کہ نس ملین کا تو احتیاط کیجئے گا کسی ہنسی مزاق کی صورت میں بھی ایسا کوئی بھی کام مت کیجئے گا ورنہ لمبے حصے کے لیے آپ فکر جائیں گے